سینئر صحافی اور تجزیہ کارس تحیل وڑائش نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ کی جانب سے آرٹیکل 63 کی تشریح قلدم قرار دیے جانے کے بعد اب وفاقی حکومت مجوزہ آئینی ترمیمی پیکچ منظور کروانے کی پوزیشن میں آگئی ہے اور اس سے مولانا فضل الرحمان کی حمایت بھی درکار نہیں رہ گئی ان کا کہنا تھا کہ اب اگر مولانا حکومت کے ساتھ جائیں گے تو اپنے فائدے کی خاطر ہی ایسا کریں گے انہوں نے کہا کہ مولانا نے ابھی تک دوگلی پالیسی اختیار کر رکھی ہے ان کا کہنا تھا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو ویلکم کہتے ہوئے مولانا نے حکومت کا ساتھ نہ دینے کے عظم کا اظہار کیا ہے تاہم مولانا بھی عمران خان کی طرح یوٹرن لینے کے ماسٹر ہیں اور بالاخر اپنا مفاد دیکھتے ہوئے ہی آخری فیصلہ کریں گے ویسے بھی انہیں تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے رہنے کا فائدہ نہیں بلکہ نقصان ہی ہوگا چونکہ ان کی سیاست کا میدان بھی خیبر پختون خواہی ہے تاہم دوسری طرف حکومت آئینی ترمیمی پیکج منظور کروانے کے لیے ان کی حمایت پر بھروسہ نہیں کرے گی خصوصا سپریم کورٹ کا حالیہ فیصلہ آ جانے کے بعد تو بالکل بھی نہیں اپنی ایکسپرٹ رائے دیتے ہوئے سحیل وڑائچ کا کہنے تھا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد بظاہر لگتا ہے کہ حکومت کے ہاتھ کھل گئے ہیں اور اس سے آئینی ترمیم کے لیے اب جمعیت علماء اسلام کی بھی حمایت کی کوئی خاص ضرورت نہیں رہے گی بی بی سی سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس عدالتی فیصلے کے بعد قومی اسمبلی میں آزاد ارکان حکومت کے پسندیدہ افراد میں سر فیرست ہوں گے اور ایسے حالات میں جب سابق وزیر عظم عمران خان جیل میں ہیں تو پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ آزاد ارکان کو مینیج کرنے میں حکومت کو کافی آسانی ہوگی جسٹس اوہر اطا بنیال کی سربراہی میں آرٹیکل 63 کے سابقہ فیصلے پر تنقید کرتے ہوئے سحیل وڑائچ کا کہنا تھا کہ سابق چیف جسٹس نے اس فیصلے میں وہ باتیں بھی شامل کر دی تھی جو کہ آئین میں کہیں درج نہیں تھی اس لیے ان کے ساتھ بینچ میں شامل دو ججوں نے اسے آئین دوبارہ لکھنے کی کوشش قرار دیا تھا ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ اب جمعیت العلماء اسلام کی قیادت بھی اپنے رویے پر نظر سانی کرنے پر مجبور ہوگی اور بظاہر یہی لگ رہا ہے کہ مولانا کی جماعت 26 آئینی تنمیم میں حکومت کا ساتھ دے گی سحیل وڑائچ کا کہنا تھا کہ فائز عیسیٰ کے بینچ کا فیصلہ سامنے آنے کے بعد اس بات کے امکانات بڑھ گئے کہ حکومت آئندہ آنے والے دنوں میں پارلیمنٹ کا اجلاس طلب کر کے آئینی تنمیم کو ایوان میں پیش کرے کیونکہ حکومت کی یہ کوشش ہے کہ وہ 25 اکتوبر سے پہلے اس تنمیم کو پارلیمنٹ سے منظور کروالے تاکہ آئینی عدالت تشکیل دی جا سکے اور قاضی فائز عیسیٰ کو اس کا پہلا چیف جسٹس مقرر کیا جا سکے واضح رہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ 25 اکتوبر کو اپنے عہدے سے ریٹائر ہو رہے ہیں تاہم تحریک انصاف آئینی عدالت کے قیام سے متعلق مجاوزہ آئینی تنمیم کو پرسن سپیسیفک قرار دے رہی ہے برسر اقتدار مسلم لیگ نون نے سپریم کورٹ کے فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا ہے کہ آرٹیکل 63 اے کا فیصلہ کلدم قرار دے کر سپریم کورٹ نے آئین کو دوبارہ لکھنے کے عمل کو غلط قرار دے دیا ہے اور ایک تاریخی غلطی کو درست کر دیا ہے مسلم لیگ کے سینئر نائب صدر حمزہ شہباز نے کہا کہ اتابندیال بینچ کے فیصلے کو بنیاد بنا کر پنجاب میں ان کی منتخب حکومت کو گرایا گیا تھا دوسری جانب جمیت العلماء اسلام فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ اگرچہ وہ سپریم کورٹ کا فیصلہ قبول کرتے ہیں لیکن اس کی بنیاد پر پارلیمنٹ میں خرید و فروخت کا نیا راستہ نہیں کھلنا چاہیے اور آئینی معاملات میں بیچ فکسنگ کی راہ وار نہیں ہونی چاہیے انہوں نے کہا کہ آئینی ترمیم کے معاملے پر وظاہر کوئی اتفاق کے رائے نہیں مگر حکومت انتہائی اجلت میں نظر آتی ہے انہوں نے تجویز دی کہ آئینی ترمیم قبل کچھ عرصے کے لیے موخر کر دیا جائے تاکہ اتفاق رائے پیدا ہو سکے اس کیس میں سپریم کورٹ میں ہونے والی سماعت کے دوران بانی تحریک انصاف عمران خان کے وکیل علی زفر نے اپنے دلائل کے دوران کہا تھا کہ سپریم کورٹ کا سابقہ آرٹیکل تریسٹھ اے کا فیصلہ پارلیمنٹ میں ہارس ٹریڈنگ کو روکتا ہے اور حکومت آئینی ترمیم دار رہی ہے اور تاثر ہے کہ سپریم کورٹ اس ہارس ٹریڈنگ کی اجازت دے دے گی تاہم دوسری جانب حکومتی جماعتوں کا کہنا ہے کہ عمرت بن دیال کا فیصلہ آئین کی توہین تھی اور اس کا بنیادی مقصد پرویز الہی کو وزیر اعلی بنوانا اور عمران خان کے خلاف تحریک ادام اعتباد کو رکوانا تھا یاد رہے کہ سابق کیو جسٹس عمرت بن دیال کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے ایک پانچ رکھنی بیچ نے سترہ مئی دوہزار بائیس کو آرٹیکل تریسٹھ اے کی تشریح سے متعلق سابق صدر عارف علیوی کی جانب سے دائر کردہ ایک صدارتی ریفرنس پر دو کے مقابلے میں تیر کی اکسیت سے فیصلہ سنایا تھا یہ اکسیتی فیصلہ جسٹس منی وقتر نے تحریر کیا تھا عمرت بن دیال سپریم کورٹ سے مستعفی ہونے والے سابق جج جسٹس اجازال احسن اور جسٹس منی وقتر نے اپنے اس اکسیتی فیصلے میں قرار دیا تھا کہ منعرف رکھنے پارلیمان کا دیا ہوا ووٹ شمار نہیں کیا جائے گا جبکہ اس پانچ رکھنی بیچ میں شامل جسٹس مزرعالم میاں خیل اور جسٹس جمال خان وندو خیل نے اس اکسیتی فیصلے سے اختلاف کیا تھا اختلاف کرنے والے دونوں ججوں نے قرار دیا تھا کہ آرٹیکل تریسٹ اے کی مزید تشریح آئین کو دوبارہ لکھنے کے مترادف ہے اس کیس میں درخواست گزار سپریم کورٹ بار ایسوسییشن نے بھی اس فیصلے پر اسی رائے کا اظہار کیا تھا اس وقت کی پی ڈی ایم حکومت میں شامل جماعتوں نے سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے خلاف نظر سانے کی اپیل دائر کی تھی جسے ایک سالم سے بھی زیادہ عرصہ گزرنے کے بعد گزشتہ دنوں سماعت کے لیے مقرر کیا گیا تھا نظر سانے کی اس اپیل کی سماعت اب چیف جسٹس جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سروائی میں سپریم کورٹ کے پانچ رکنی بینچ نے کی اس بینچ میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے علاوہ جسٹس امین الدین جسٹس جمال مندخیل اور جسٹس نیم افغان اور جسٹس مظہر عالم میاں خیل شامل تھے جسٹس منیب نے اس بینچ میں بیٹھنے سے انکار کیا تھا جس کے بعد جسٹس نیم افغان کو اس بینچ کا حصہ بنایا گیا تھا یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا